موسیقی گوگل می بزنس وہ پرڈکٹ کا نام ہے جس کے تحت آپ گوگل میپس کے اوپر اپنے لسٹنگ کر سکتے ہیں تو گوگل بسیگلی گوگل می بزنس کے تحت آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ گوگل می بزنس پر جائیں وہاں جا کے اپنے بزنس ریجسٹر کریں میپ اپنے اڈریس بتائیں ان کو فون بتائیں ادھے جا کے جب آپ سائن اپ کرتے ہیں اور وہ اس اڈریس جو آپ اڈریس پروائیڈ کرتے ہیں وہ گوگل آٹوماتکلی پن کر دیتا ہے اور اس اڈریس پر پھر گوگل آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ واقعی آپ ایک بزنس ہیں وہ آپ کو ایک لیٹر بھیجتا ہے جو کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں ریسیو ہوتا ہے اس لیٹر کے اندر ایک پین کورڈ ہوتا ہے جب تک کہ وہ پین کورڈ آپ اپنی گوگل می بزنس کے لیسٹنگ میں نہیں ڈالیں گے آپ کا بزنس ویریفائی نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو صرف کچھ سٹیپ سے وارک ترو کرواؤں گا ہینڈزون کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کیسے آپ نے یہ گوگل.com slash business یعنی کہ business.google.com پہ بھی آپ جائیں گے اور گوگل سرچ ریزلٹ میں بھی وزیبل ہوگی اور اگر کسی نے ریویو چھوڑنا ہو آپ کو اچھا یا بورا وہ آپ کو سٹار ریٹنگ بھی دے سکیں گے اسی لیسٹنگ کے اوپر سو آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ google.com slash business پہ جائیں گے تو آپ کو یہ پیج نظر آئے گا اس پیج میں آپ google maps یا google business listing کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ google کیا کیا آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یہ بسیکلی ایک منی ویب سیٹ کی طور پہ کام کرتا ہے اور ہمیں اس میں بسیکلی سٹارٹ یہ کرنا ہے کہ میں نے اس میں ایک لشٹنگ میں آنی ہے میں بھی جاؤں گا اسٹارٹ ناو پہ کلک کروں گا جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا google مجھ سے پوچھے گا میرے بزنس کا نام کیا ہے تو میرے بزنس کا جو میری کمپنی کا نام ہے وہ مارکوم ورکس ہے اور کیونکہ مارکوم ورکس آلیڈی ریجسٹرڈ ہے تو ان سے پوچھ رہا کہ یہ تو نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو بولوں یہ نہیں ہے سو ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک اور ڈیفرنٹ بزنس لیں گے جس میں سے abc freelancing services ایک میں نے random name لیا تاکہ میں نیا بزنس کریٹ کر سکوں اور اگر google کے پاس کسی ریلیٹڈ کوئی سجیشن نہیں ہوگی تو وہ مجھے نہیں دکھائے گا وہ مجھے کہہ گا کہ آپ نیا بزنس کریٹ کریں اگر google کے پاس بزنس آلیڈی ایڈیڈ ہے تو وہ آپ کو drop down میں دکھا دے گا اور یہ بزنس ایڈ ہو سکتے ہیں depending کے کسی یوزر نے اگر آپ کا بزنس ایڈ کر دیا اور آپ کو پتا بھی نہ ہو تو google maps میں وہ بزنس بھی آ سکتا ہے لیکن وہ unverified ہوگا اگر آپ نے control کرنا ہے اور اپنے اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کو verify کریں گے اگر میں یہ دیکھوں next step میں اس نے مجھ سے address مانگا ہے پاکستان اس نے automatically try کیا ہے اس نے مجھ سے address مانگا ہے میں let's suppose کہ ایک random سا address ڈال رہا ہوں تاکہ میں کچھ آپ کو آگے proceed کر سکوں mall road ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں city لکھوں گا اور پھر میں zip personal code لکھوں گا اور وہ جہاں پوچھ رہے کی کیا آپ اپنے customer کو deliver کرتے ہیں یا customer آپ پر چل کے آتے ہیں اگر آپ ایسے بزنس ہیں جو جہاں چل کے لوگ نہیں آتے بلکہ آپ ان کے بعد چل کے جاتے ہیں تو آپ اس کو check کریں گے اگر آپ ایسا بزنس ہیں جہاں لوگ چل کے آتے ہیں ایک business listing ہے جہاں office ہے اس کے لیے آپ اس کو uncheck کریں گے میں feel either بھی ایسی next کر رہوں گا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں لوکیٹیڈ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چونکہ mall road ایڈ کیا تھا location میں تو گوگل mall road کو as a center مجھے pin دکھا رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا کہ اس وقت میری pin کہاں پہ ہے تو فیلال میں اس کو ایسی جانے دوں گا کیونکہ میں نے ابھی کوئی specific business تو رکھا نہیں ہے میں اسی pin پہ next کروں گا تو مجھ سے گوگل پوچھ رہا کہ میری business کی category کیا ہے میں اپنی business category سرچ کروں گا یہاں پر دیکھوں گا کہ کس طرح کی services available ہیں میرے پاس تو میں فقط یہاں پر business development service یہاں پر select کروں گا اور next کروں گا تو مجھے گوگل اب میرا ایڈریس اور میری ویب سیٹ پوچھے گا جیسے میں اس کو number دوں گا اس کو number دوں گا اور میں اس کو بول دوں گا کہ مجھے ویب سیٹ نہیں چاہیے فیلال یا پھر میں اگر ویب سیٹ ہے تو میں دوبارہ وہ بھی ڈال سکتا ہوں random experiment کے لئے میں next کروں گا تو مجھے پوچھ رہا کہ وہ مجھے communication چاہیے کے نہیں تو میں yes یا no کر سکتے ہیں آپ depending ان کے آپ کو چاہیے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس کو آپ finish کریں اور verify کریں جیسے میں اس کو finish کا button دباؤں گا وہ مجھے آگے لے جائے گا اور میری business listing تو create ہوگی ہے جو کہ میں نے بڑی random ویٹ سی business listing create کی ہے لیکن یہ ویریفائی نہیں ہوئی تو وہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا postcard اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو چودان دن میں جو ملے گا تو اپنا نام لکھیں اور mail کریں دوسری option مجھے چونکہ available نہیں ہے پاکسان میں صرف پوسٹ کارڈ کے تھوئی option available ہے لیکن اکثر جگہ پر یہ فون سے بھی verify کرتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو اور کی option نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی option ہے آپ یہاں پر اپنا نام لکھیں گے جو بندہ letter receive کرے گا اس کا نام لکھ کے mail کر دیں گے آپ کو وہ postcard deliver ہو جائے گا یہ postcard basically printed postcard ہوگا جس پہ آپ کا code لکھا ہوگا جو آپ کو ضرورت پڑے گی اس کو verify کرنے کے لئے جیسے آپ اس کو verify کر لیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک business listing ہے آپ کو یہ properly ایک dashboard ملے گا جس میں آپ جا کے login کر سکتے ہیں اور ہم next topic میں اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے use کرنا تو google my business listing سے basically آپ اپنے google maps کے اوپر ایک presence generate کرتے ہیں ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ first time register کر رہے ہیں تو آپ کو suggestion میں کوئی business نہیں ملے گا لیکن یہ بھی possibility ہے کہ آپ اتنے popular تھے کہ کسی نے خود جا کے google maps میں آپ کی listing خود ایڈ کر دی ہے google اس حولت پروائیڈ کرتا ہے سب کو آپ بھی کوئی business ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو بار بار جہاں جانا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ google maps میں وہ exist نہیں کرتے ہیں آپ بھی وہاں جا کے وہ business listing google maps میں ڈال سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہی ہے اتنا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا اگر آپ کا business کسی نے ڈالیا تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا لیکن وہ اس بحاف پہ public information جو ہے وہ ایک public edit بھی کر سکے گی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا business اگر google کے اوپر ہے اور وہ آپ کے control میں رہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ خود اپنا business ڈالیں گے اور اگر آپ کا business already کسی نے ڈالیا تو آپ اس کو claim کریں گے letter بھیجے گا google وہ آپ کے address پہ آئے گا اگر آپ خود اپنا business register کر کے verify کر لیں گے اور اگر already پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی verify کر لیں گے تو وہ آپ کے account میں google آپ کو اس کوئی ownership دے دے گا اور اب اس میں کوئی changes نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ changes صرف آپ کر سکیں گے یہ ایک طرح سے necessity بن گئی ہے کہ اگر آپ کا business ہے اور وہ کوئی بھی public information ڈال کر آپ کے نام سے اپنا phone number ڈال دے اور وہ possibility ہے کہ کوئی بھی اپنا phone number ڈال کے آپ کے نام سے وہ listing ڈال سکتا ہے تو آپ نے make sure کر رہا ہے کہ آپ کے نام کی کوئی اور listing نہیں ہے اور آپ کو کوئی fake user نہیں کر رہا اور آپ اپنی listing خود ڈالیں تاکہ لوگ جب google میں search کریں آپ google maps میں مل جائیں اور اگر آپ کا business ایسی جگہ پر ہے جہاں پر location مطلب سمدھانا مشکل ہے لوگوں کو لوگ بار بار phone کر کے پوچھتے ہیں کہ جی کہاں پر آنا ہے کیسے آنا ہے کون سے floor پر آنا ہے اگر آپ google maps میں ڈال دیں گے google maps ان کو step by step خود ہی direction generate کر کے دے گا جیسے users کو عام طور پر وہ باقی چیزوں کیلئے کرتا ہے اور اس سے آپ کی کافی زیادہ جو ہے وہ convenience بڑھ جاتی ہے اور اچھی information کے ساتھ google بھی آپ کو reward کرتا ہے کہ آپ نے user end سے experience بہتر کیا ہے تو وہ آپ کو بھی اوپر rank کرتا ہے